دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دیپک نائٹرائٹ کے لیے لیکن آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ جینل کو فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں فنانس مارکٹ کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو جرور سیٹ کریے گا اس سے آپ کو ویڈیو کی نوٹیفیکشن آنے والے ٹائم میں ملتی رہیں گے اور ڈیمیٹ اکاؤنٹ یا ٹیٹن اکاؤنٹ اگر آپ اوپن کرانا چاہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک دیا گیا ہے اپسٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے دوستو آج اگر ہم بات کریں سیونتھ اکٹوبر 2021 تو آپ ابھی اس میں جو ہے 1.25 پرسن کی گراوٹ جرور آپ کو دیکھ رہی ہے لیکن لاسٹ کے ایک مہینے کی سیچویشن اگر آپ دیکھیں گے ایک مہینے چھوڑیے آپ لاسٹ کے پانچ دنوں کی سیچویشن دیکھیں گے تو آپ کو جبردست اس میں ریلی دیکھنے کو ملے ہیں اس کے پیچھے ایک کارڑ کیا ہے ایک بہت بڑی خبر ہے اور یہ خبر اتنی زیادہ اتنی زیادہ امپریسیو ہے کہ یہ اس میں آگ لگائے رہ سکتی ہے آنے والے دنوں میں بھی اس کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس کے سیچویشن آج کی کیا ہے ابھی کی کیا ہے دیکھیں بارہ بجھنے والے ہیں اگر ہم آج بات کریں اوپن پرائس تو 2913.90 کے اوپر اوپن ہوا گیپ آپ اوپننگ ہوئی اس کے بعد 2935 کا ہائی بنا ہوئے اور 2832.05 کا لوگ اگر ہم بات کریں اس کے اندر total ابھی تک جو volume generated ہے تو 10,33,200 اگر ہم market cap کی بات کریں تو 38,894 کرو روپے ایک large cap category کی کمپنی بن چکی ہے اس کا 52 week لوگ دیکھیں گے تو آپ چونک جائیں گے 702.10 کا ہے اور ہائی ہے 2935 کا جو کی آج بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کے اندر total volume generated NSE کے اوپر جو کہ ابھی I think discuss بھی کر لیا 10,35,000 33,295 شیئر ہولڈنگ پیٹرن میں چل کے دیکھتے ہیں کس کے پاس کتنی ہولڈنگ ہے پروموٹر کے پاس اس کمپنی میں 45.69% کی ہولڈنگ ہے گریوی نہیں ہے FIIs کے پاس اگر دیکھیں تو 11.43% کی ہولڈنگ ہے جبکہ DIIs کے پاس 10.44% ہے اور پبلک شیئر ہولڈنگ جو ہے 32.47% ہے دوستو آپ فائننشلز کے اگر بات کریں تو کمپنی کو نیٹ 1526 کروڑ کی سیل ہوئی تھی جون کورڈر کے اندر جبکی مارچ کورڈر کے اندر 1463 کروڑ کی سیل کیا تھا باطم لائن میں اگر دیکھیں تو کمپنی کو 302 کروڑ کا نیٹ پروفیٹ ہوا تھا جون کورڈر کے اندر جبکی مارچ کورڈر کے اندر 290 کروڑ کروڑ روپے کا تھا اب بات کرتے ہیں اس دھماگے دار خبر جس کی وجہ سے دیپک نائٹریٹ میں ریکارڈ ہائی بنتا جا رہا ہے دیکھیں دوستو سب سے بڑی خبر چائنا سے ہے دیپک نائٹریٹ آپ کو پتا ہے کیمکل سیکٹر کا ایک بہت بڑا دگج سٹاک ہے اس کے اندر لاسٹ کے کچھ دنوں میں یا کچھ سالوں میں اگر آپ بولیں تو وہی غلط نہیں ہوگا اس کے اندر ہمیں جبردست ڈیمانڈ دیکھی ہے یہاں پہ ابھی اس سمیں اتنی زیادہ رائس دیکھنے کیوں ملے اتنی زیادہ تیجی کیوں ملے اس کے پیچھے سب سے بڑا کارڈ ہے چائنا جو کی ایک بہت بڑا مارکٹ ہے کیمکل سیگمنٹ کے لیے اور اس کے اندر ابھی پاور شارٹیج یعنی پاور آوٹیج چلی ہے چائنا کے اندر پاور کی بہت 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 بڑی اس سمیں گراوٹ ہے بہت بڑی کمی چلی ہے کیونکہ اس کے پیچھے سب سے بڑا کارڈ یہ ہے دوستوں کہ چائنا جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا نہیں بھی پتا ہے تو بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اپنے پاور سپلائی کو بھرپور پانے کے لیے کول کے اوپر بہت زیادہ ڈیپنڈنٹ ہے اور کول کے زیادہ ڈیپنڈنسی ہونے کی وجہ سے چائنا کے اندر پولوشن بہت تیجی سے رائز کر رہا ہے اب پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سرکار نے نئے نیم لے آئے ہیں نئے نئے انیشیائٹیوز ہیں رسٹکشنز ہیں کچھ گائیڈ لائنز ہیں اب ان کو فالو کرنا پڑ رہا ہے تو وہ جو وہاں کی پاور جنریٹنگ کمپنیز ہیں ان کو جب کول نہیں ملے گا ملے گا بھی تو بہت زیادہ ایکسپنسیو ریٹ پر ملے گا تو وہ اتنا زیادہ نہیں لے پا رہی ہیں جس کے چلتے ہم یہ بول سکتے ہیں کہ کوئلے کی کمی ہو گئی ہے چائنا کے اندر اور یہ کوئلے کی سپلائی جو تھی ان کے اندر وہ آسٹریلیا سے ملتی تھی آسٹریلیا ایک بہت بڑا سپلائر ہے کول کا چائنا کے لیے رہا ہے لیکن ابھی دھیرے دھیرے کم کر دیا ہے سپلائی کرنا کیونکہ چائنا کے ساتھ اس کے پولیٹیکل ریلیشنز خراب ہو چکے ہیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اور اس کے علاوہ پاور کے اس کے علاوہ کوئلے کی جو جرورت ہے چائنا کو وہ بہت زیادہ ہے جس کے چلتے وہ جو پرائسنگ وار کی ایک سیچوشن ہے جس کے چلتے یہ دو کارانوں کی وجہ سے چائنا اور آسٹریلیا کے جو ریلیشنز سے پولیٹیکل ریلیشنز وہ اتنے زیادہ سٹرونگ نہیں رہے ہیں جس کے چلتے اگر ہم دیکھیں تو چائنا کے اندر کوئلی کی سپلائی کم ہو گئی ہے شورٹیج ہو گئی ہے جس کے چلتے پاور جنریٹنگ کمپنیز کو کوئلہ نہیں مل پا رہا ہے جس کے چلتے وہ پاور پروڈیوز نہیں کر پا رہی ہیں اور پاور نہیں پروڈیوز ہو رہا ہے تو اس کا کیا ریلیشن ہے دیپک نائٹ رائٹ سے دوستو کیمکل سیگمنٹ میں بہت سارے کیمکلز ہوتے ہیں الگ الگ کمپنیز الگ الگ سیگمنٹس بناتی ہیں لیکن دیپک نائٹ رائٹ جو پروڈکس جنریٹ کرتا ہے جو کیمکل سیگمنٹ میں جو کیمکلز یہ تیار کرتا ہے ان کیمکلز کی ڈیمانڈ ان کیمکلز کو چائنا کے اندر بھی پروڈیوز کیا جاتا ہے لارج سکیل پہ تو چائنا کے اندر پروڈیوز کیا جانے والے ان پروڈکس میں اگر گراوٹ ہوگی تو دیپک نائٹرائٹ کو ایک موقع ملے گا انٹرنیشنل مارکٹ میں اپنے پروڈکس کو سیل کرنے کا اور دیپک نائٹرائٹ کے پروڈکس کو سیل کرنے کی اس میں demand اس لئے زیادہ بڑھ گئی ہے دیپک نائٹرائٹ کے پروڈکس demand اس لئے زیادہ بڑھ رہی ہے کیونکہ چائنہ کے اندر جب power outage ہوگا تو وہاں پہ chemical segments کے اندر جتنے بھی chemicals ہوتے ہیں وہ سبھی کے سبھی chemicals produce نہیں ہو پائیں گے تو overall اگر ہم کہیں conclusion point کم شبدوں میں تو یہی ہے کہ چائنہ کے اندر power outage ہونے کی وجہ سے وہاں کا chemical sector بہت بوری طریقے سے پروہاویت ہوا ہے جس کے چلتے chemical segments میں الگ الگ جو chemicals ہیں وہاں پہ اتنے large quantity میں produce نہیں ہو پا رہے جتنا ہو سکتے تھے یا ہوتے تھے اب دیپک نائٹرائٹ کا اس کو سیدھا سیدھا فائدہ دیکھتا ہوا نجرا رہا ہے تو یہی سب سے بڑا کارڈ ہے اس اتنی بڑی تیجی کے پیچھے کا تو دیپک نائٹرائٹ ایک بہت ہی تگڑا performance stock last کے کچھ سالوں سے اب اُبھرتا ہوا دیکھا ہے یہ small cap کی company ہوا کرتی تھی جیہاں small cap کی company تھی اور آج دیکھ سکتے ہیں large cap category کے اندر آ چکی ہے اور ابھی بھی آنے والے time میں اس کے اندر یہ تیجی بنے رہنے کی امید ہے کیونکہ حال فلحال کی situation اگر ہم دیکھیں تو چائنا کے power crunch کو solve کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ pollution بڑھ رہا ہے سرکار اس کے اوپر restrictions لگائے ہیں اور pollution بڑھ رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے coal کو جلانا تو کم کرنا ہی ہوگا اور coal کم جلائیں گے تو power ان کے اندر زیادہ produce کہاں سے ہوگی کیونکہ یہ dependent ہے coal کے اوپر ان کے اندر solar energy اور wind energy سے energy harness کرنا اتنا large skill پہ نہیں ہو رہا ہے بھی حالانکہ آنے والے time میں وہ کریں گے لیکن ابھی اتنا زیادہ نہیں کر رہے ہیں ابھی وہ سب سے زیادہ dependent ہے کوئلے کے اوپر right so this is the news regarding this i hope you liked it اگر آپ کوئی content اچھا لگا like کر کے encourage کر سکتے ہیں and take care